موسیقی تمہارے شہر میں تھا بھی تو ایک مسافر میں تمہارے شہر میں تھا بھی تو ایک مسافر میں سو تھک کے بیٹھ گیا راستے میں آخر میں خاتین وزرات اٹھتو زبان کے معروف نقال حدیب و شائر جناب شمس الرحمان فاروقی لکھتے ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں ان کا نام دو تین چار سلیے بھرا نہیں ہے آپ وہ لکھتے ہیں کہ بھئی اس لیے میں نے یہ پوچھا تھا کہ بہت ساری چیزوں کا دائیون اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ شخص جو چلا گیا اس کو کون لوگ یاد کر رہے ہیں اس کو کون لوگ یاد کر رہے ہیں اور پھر یہ کہ وہ کیسے یاد کر رہے ہیں تو شمس الرحمان فاروقی صاحب اور جو آگے لوگ آئیں گے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کا ایک لفظ ایک ستر بہت سارے مشہور لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی ہے تو یہ صرف میں عرض کر رہا تھا کہ اس شخص میں کچھ تھا جو ان لوگوں کو لکھنے پر مجبور کرتا ہے یہ چونکہ اردو اکیڈمی ایک تربیتی ادارہ ہے اس لیے جہاں جہاں چھوٹی موٹی گفتگو ہو سکتی ہے اور میں کٹ چھوڑتا ہوں تو اردو زمان کے معروف نقاد عدیب شایر جناب شمس الرحمان فاروقی لکھتے ہیں کہ پہلے پہل زفر زیدی کو میں نے عدب سے دلچسپی رکھنے والے ایک خوش روح اور خوش خو نوجوان کی حقیقت سے جانا یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ وہ شاعر بھی ہیں اپنی شاعرانہ حیثیت کو مجھ سے پوشیدہ رکھنا ان کی بے غرض اور بے ریا شخصیت کا ایک غیر معمولی پہلو تھا زفر زیدی کی شاعری میں وہی سادگی اور دلاویزی ہے جو ان کی شخصیت کا حصہ تھی تخیل کی بے لگامی اور اظہار کی بے چینی کی بجائے ان کے ہاں کلاسی کی نظم اور ان زبات ملت ہے وہ دھیمے لہجے میں بڑی بڑی گہری بات کر جاتے ہیں خواتین و حضرات اب جنہیں میں دعوت سخن دے رہا ہوں ان کی دبنگ اور نہات خوشگوار شخصیت اب ہمارے لئے اجنبین نہیں رہی جناب حبیب اللہ خان صاحب سے درخواست ہے کہ آپ کی تعلیوں کی گوئی میں یہاں تشریف لائیں شکریہ جناب صاحب دبنگ کا لفظ جو کہا تو دبنگ تو پھر کوئی میدان جنگ میں اترتا ہے آدمی تو آپ سمجھئے میری میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں آپ کو میدان کارزار اچھا میں ناگش صاحب کے لئے کہنا تھا کہ ہمارے یہ بہت ہے کیوں کہ ذرا میں کوشش کروں گا چارانوں میں پڑھنے کے لئے اصلاح اصلاح کے لئے ان کی ضرورت ہی لیکن کیونکہ میں نے ان سے مشورہ نہیں کیا لہذا امید ہے وہ مجھے غلطی ہو جائے بے سورا ہو جاؤں تو معاف کر دیں گے یہ تو عرصہ ساپنگ معاف کر دیں گے نہیں دیکھیں اسفر ساپنگ تو شاید اس کے الفاظ و معنی اور اس کے تلافظ پر اعتراض کریں میں دستور کی بات کر رہا ہوں اس کے لئے تو میں سمجھنا ہوں ناگش صاحب انشاءاللہ 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 اجازت ہے اجازت ہے آپ کی جناب اب اپنی اپنی آب و خاک کو پرخا کروں گا میں اب اپنی آب و خاک کو پرخا کروں گا میں ہر روز اپنے جسم کا سودا کروں گا میں سورج کی کرنے زور سے آنکھوں میں بینچ کر اپنے بدن میں دھوپ کو دیکھا کروں گا میں میں خود بھی اپنے قتل کی سازش میں ہوں شریک اب اپنے بعد کس کا بھروسہ کروں گا میں میں خود بھی اپنے قتل کی سازش میں ہوں شریک اب اپنے بعد کس کا بھروسہ کروں گا میں اپنے ہی ناخنوں نے خرج ڈالے خد و خال کس مو سے یار آئینہ دیکھا کروں گا میں کب تک وہ جھوٹی دیتا رہے گا تسلیہاں کب تک یقین دل کو دلاتا رہوں گا میں آنکھوں میں قید کر کے پرندوں کی بازگشت کب تک زفر ہواوں کا پیچھا کروں گا میں پر ناگشت آپ کو غلط لیو گئے تو ماف کر دیئے وہ شخصیت ہوتی ہے اس کا مطلب پہلوانی نہیں ہوتا وہ شخصیت کی ایک رخ ہوتا ہے ایک آمی محفل کی جان ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں خواتین و حضرات تھنکیش بھائی آپ نے اپروف کر دی ان کی اب اسی کو گا آپ سے بہت سرسیح کروں ایسی ہے بہت نواز ایسی ہے کہ آپ نے کوشش کی بہت اچھی کوشش کی خواتین و حضرات تردو شیر و عدب کا ایک اور بہت موتبر نام ہے جناب شانور حق حقی صاحب شانور حقی صاحب ایک دفعہ یہاں تشریف لائے تھے اردو اکیڈمی کے ایک شروع کے دن کی بات ہے اجلاز میں اس وقت غالباً اس ہمسائے میں فنکشن ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ وہ ان کی آخری محفل تھی اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے زفر زیدی کی شاعری میں وہ لکھتے ہیں شانور حقی صاحب زفر زیدی کی شاعری میں رومان آفرینی سے زیادہ انسانی درد مندی نمائی ہے وہ ابحام و احمال میں نہیں جو محض ایک طرح کی انانیت اور خود پرستی کا مظہر ہوتا ہے اور اس میں کسی صداقت یا کمال کا پہلو نہیں ملتا اس کے برعکس زفر زیدی کی اس بالغ نظری حقائق زندگی سے لگاؤ اور حوصلہ مندی دیکھئے اور وہ دو تین شعر ان کے دو شعر یہاں پہ بطور مثال کے دیتے ہیں کہ حقیقتیں ہوں میں اثر تو خواب کیوں دیکھوں حقیقتیں ہوں میں اثر تو خواب کیوں دیکھوں میں تشنگی میں بھی سمت سراب کیوں دیکھوں اور جو ڈوب نہ ہے تو سیلِ عذاب میں ڈوبوں جو ڈوب نہ ہے تو سیلِ عذاب میں ڈوبوں فسونِ موج تلس میں حباب کیوں دیکھوں خاتین حضرات ہم سب کے بہت پیارے بہت محترم جناب حاتم رانی صاحب جو میمانِ عزاز ہیں میں ان سے درخواست گزاروں کے تشریف لائیں آپ کی بھرپور تعلیوں کے ساتھ اسلام علیکم میں جب اپنے وطن سے لوٹا یہاں آیا تو مجھے خبر ملی کہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست بہت ہی اچھے دوست جو مجھ سے ملتے تو مجھے بڑا بھائی کہا کرتے تھے اور وہ جو کچھ لکھتے تھے اس کے ایک کوپی مجھے بھیج دیا کرتے تھے وہ چل بس ہے انہا لیلہ و انہا الہ راجعون اور ان کی یادیں ہمارے دلوں پر چھوڑ گئے ہیں چل دیا ایک اور پتہ ٹھوٹ کر چل دیا ایک اور پتہ ٹھوٹ کر آندھیوں کے دوش پر تکیہ کیے ہیں آندھیوں کے دوش پر تکیہ کیے ہیں اور اب میں زفر زیدی کی غزل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شہر ایک ان کا شہر ہے میں آج مرتا میں آج مرتا کے دو چار دس مہینے بعد میں آج مرتا کے دو چار دس مہینے بعد یہ سانحہ تو بہر حال ہونے والا تھا چند فقرِ زہرِ لب تڑپا کیے چند فقرِ زہرِ لب تڑپا کیے وہ ہمیں اور ہم انہیں دیکھا کیے ہیں غم تھا اپنی بدنصیبی کا انہیں غم تھا اپنی بدنصیبی کا انہیں دیر تک کچھ لفظ کل رویا کیے میرے قدموں میں رہی منزل میری میرے قدموں میں رہی منزل میری راستِ سورت میری دیکھا کیے راستِ سورت میری دیکھا کیے غم بھی ایک نعمت ہے لیکن دوستو غم بھی ایک نعمت ہے لیکن دوستو ہم اسے پایا کیے کھویا کیے مجھ سے مل کر کل میرے احباب بھی دیر تک کیا جانے کیا سوچا کیے جس سے رہتی تھی منور یہ زمین جس سے رہتی تھی منور یہ زمین آسمان وہ چاند تارے کیا کیے آسمان وہ چاند تارے کیا کیے آسمانوں کی طرف چلدی زمین آسمانوں کی طرف چلدی زمین ہم اندھیر غار میں سویا کیے مل نہ پایا زندگی کا کچھ سراغ مدتیں گزری ہمیں پیچھا کیے مدتیں گزری ہمیں پیچھا کیے چل دیا ایک اور پتہ ٹوٹ کر آنڈھیوں کے دوش پر تکیا کیے کوئی بھی دھرتی نراس آئی ہمیں کوئی بھی دھرتی نراس آئی ہمیں ہم خلاوں میں زفر دیکھا کیے چند فقر زہر لب ترپا کیے وہ ہمیں اور ہم انہیں دیکھا کیے شکریہ نوازش بہت شکریہ حاتم بھائی خاتین حضرات سلیم کوسکر کے نام سے تو آپ تقریباً سبھی باپیف ہوں گے بہت امدہ شائر کمال کے انسان وہ کہتے ہیں کہ زفر زہدی ابھی راستے میں تھا کہ اس کی منزل نے اسے آ لیا دھن تھی اسے شائری کی جنون تھا اسے محبت کرنے کا اور نبھانے کا اس نے نظمیں لکھی غزلیں کہیں زفر کی شائری اپنی عمر کے جلتے سہرہ میں دھوپ چھاؤں کی کہانی ہے اس نے کہا تھا کہ زمین سے پاؤں پاؤں سے قدم قدم سے راستوں کا سلسلہ بنا رہے ہیں کہیں راستے میں رہ جانے کے باوجود اس کی شائری کا سفر یاد کی طرح زمین سے پاؤں پاؤں سے قدم اور قدم سے راستوں کا سلسلہ بنا ہوا ہے وہ کہیں نہیں گیا یہیں کہیں ہمارے درمیان ہے اپنی شائری کی طرح وہ کہتے ہیں کہ اس کی شائری ایک ذہین شائر کی آگئی کا عکس ہے اس کی شائری محبت اور عیسار کی یادگار ہے ایک خوبصورت زندگی بچانے کے لیے اس نے اپنی روا عمر کی جمع امنگوں کو قربان کر دیا اس نے اپنی نظموں اور غزلوں میں پھیلی ہوئی محبت کو سچ مچ مفہوم اعتبار اور مانی دی ہیں آئیے ہم اس کی شائری میں اسے یاد کرتے ہیں دوستو سلیم قوسر صاحب نے اس حصے میں بہت سارے اشار اور زفر زیدی کی نظموں کا اندراج کیا ہے میں چار سے ان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں زفر زیدی کی شائری کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا روایت اور جدیدیت کا مطالع ضروری ہے اور دونوں کا سنگم کیا ہوتا ہے وہ اس چھوٹی سی عمر میں جس قدر پختگی اس کی فکر میں ہے اور جس قدر ندرت اور جدیدیت اس کی فکر میں ہے وہ بڑی پریکٹس کی بات ہے شیر پش کرتا ہوں کہ اس کے سائے میں چھپے بیٹھے ہیں کتنے افراد اس کے سائے میں چھپے بیٹھے ہیں کتنے افراد اس کا اندازہ تو دیوار گرا کر ہوگا اس کے سائے میں چھپے بیٹھے ہیں کتنے افراد اس کا اندازہ تو دیوار گرا کر ہوگا اور میں لوٹ آیا دبے پاؤں گھر کے آنگن سے بہت باریک شعر ہے میں لوڈ آیا دبے پاؤں گھر کے آنگن سے مکان غیر کا دروازہ اپنے گھر کا تھا میں لوڈ آیا دبے پاؤں گھر کے آنگن سے مکان غیر کا دروازہ اپنے گھر کا تھا اور سسک سسک کے یہ شعر بھی پڑھا جا چکا ہے پھر پیش کرتا ہوں کہ سسک سسک کے کوئی رو رہا تھا دل میں میرے بڑے تکلیف دے شعر ہے سسک سسک کے کوئی دل میں رو رہا تھا میرے کسی نے جیسے چورالی وہ کائنات اس کی اور سفر ہمارا بھلا ختم کیسے ہو جاتا ہمیں ہنر تھا نئے راستے بنانے کا خواتین حضرات اب میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں وہ پہلی بار یہاں تشریف لائے ہیں اور ابھی ابھی داخل ہوئے ہیں تو اچھا ہوا وقت پہ آگئے آج چونکہ پہلی بار آئے ہیں اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اس واد کے پرخار میں ان کا یہ پہلا قدم ہے عزیز دوست جناب حمید مرزا صاحب غضر سنائیں گے آپ کو زفر زیدی صاحب کی ان کا برپوری ساقبال کیجئے داکہ آئندہ بھی آتے ہیں ممکن ہی نہی ممکن ہی نہیں جو بات جارتا ہوں میں اس کے بنا حیات جارتا ہوں میں اس کے بنا حیات جارتا ہوں خالق تو نہیں ہو لیکن پھر سے خالق تو نہیں ہو لیکن پھر سے تشکیل کائنات تشکیل کائنات چاہتا ہوں پھر کر رہا ہوں پھر کر رہا ہوں آسمان کی خواہش پھر کر رہا ہوں آسمان کی خواہش پھر تاروں بھری وہ رات چاہتا ہوں جوٹی ہی سہی جوٹی ہی سہی سنا کے ایک کہانی جوٹی ہی سنا کے ایک کہانی بچوں سے میں نجات چاہتا ہوں بچوں سے میں نجات چاہتا ہوں میں اپنی حدوں سے نکل کے باہر میں اپنی حدوں سے نکل کے باہر کیوں خود کو اسیر ذات چاہتا ہوں ممکن ہی نہیں جو بات چاہتا ہوں بہت شکریہ جناب بہت نوازش خاتین وزرات ایک اور بڑا نام عدیب جناب میتا بیدر نکوی ان کی اگر سے زفر زیدی صاحب سے براہراس ملاقات نہیں تھی لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ کمی انہوں نے میری طرح سے زخم زخم اجالہ پڑھ کے جو ان کا شیری مجموعہ ہے ملاقات پوری کر لی اور زفر زیدی صاحب سے ایسی آشنائی حاصل کر لی کہ ایک بڑا بہت جاندار تنقیدی مضمون لکھ کر ان کے پرانے جاننے والوں کو بھی زفر کی شاعری کی کئی جہتوں سے انہوں نے روشناس کرا دیا نکوی صاحب کے مطابق زفر کے مجموعہ کلام میں اس قدر تنبوہ ہے کہ کہیں یک رنگی کا احساس نہیں ہوتا ان کی عشقیہ شاعری روایتی اور تصوراتی عشق نہیں ہے اس لئے ان کے ہاں عشق بدن اور روح دونوں کی آبیاری کرتا ہے ان کے ہاں عشق کی یاسودگی تطہیر نفس کا کام کرتی ہے ان کی پسند کے دو اشار زفر زیری صاحب کے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اُدھر نظر نے تعریف کا عبر دکھلایا اُدھر نظر نے تعریف کا عبر دکھلایا اُدھر میں اپنی امیدوں کی فصل بونے لگا اُدھر نظر نے تعریف کا عبر دکھلایا اُدھر میں اپنی امیدوں کی فصل بونے لگا اور جس دن اس کے کاندھے پر سر رکھ کے رویا تھا جس دن اس کے کاندھے پر سر رکھ کے رویا تھا اس دن میں گھر لوٹ کے کتنے چین سے سویا تھا خواتین وزرات آج کی محفل خاص طور پر ہم ہے کہ آج بہت سارے نئے چہرے آپ نے دیکھے یہاں پہ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام خواتین وزرات مسلسل آتے رہیں گے اور ان محفلوں کو قائم رکھیں گے تو آج اب میں جنہیں دعوت دینے جا رہا ہوں ان کا نام ہے سویٹی سنگھ اور وہ پی اے سی سی کی محفلوں میں گائکی کی محفلوں میں جاتی رہی ہیں تو آپ لوگ کچھ لوگ ان سے آشنا ہوں گے اس محفل میں پہلی بار تشریف لا رہی ہیں تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ زوردار تعلیوں سے ان کا استعبال ہوں چھیک چھوٹی سی کوشش اور اتنا ضرور کہوں ہی کہ ڈریمز کم ٹرو جس جگہ سے اٹھائے وہاں رکھ دیے جس جگہ سے اٹھائے وہاں رکھ دیے اس کے خدموں میں سب آسمان رکھ دیے جس جگہ سے اٹھائے وہاں رکھ دیے اس کے خدموں میں سب آسمان رکھ دیے مجھ کو میرا نتیجہ سنانے کے بعد مجھ کو میرا نتیجہ سنانے کے بعد سامنے انگنت امتہاں رکھ دیے سامنے انگنت امتہاں رکھ دیے سامنے انگنت امتہاں رکھ دیے ış میں جسtable ب intrigر سامنے انگنت امتہاں رکھ دیے مجھ کو ماں رکھ دی... جس دل ت вп سے موچ جئے موچہ زبان رکھ دیئے اس کے قدموں میں سب آسمان رکھ دیئے آنکھ کی بے بسی دیکھ کر حسن نے چند الفاظ پیشے نظر رکھ دیئے چند الفاظ پیشے زبان رکھ دیئے ان کے قدموں میں سب آسمان رکھ دیئے میرے قدموں کے سب حاصلیں چین کر میرے قدموں کے سب حاصلیں چین کر وقت نے بے بہاں کاروان رکھ دیئے وقت نے بے بہاں کاروان رکھ دیئے ان کے قدموں میں سب آسمان رکھ دیئے شہر یارہ کی تعمیر کے شاک میں شہر یارہ کی تعمیر کے شاک میں دشت میں چار چھے دس مکان رکھ دیئے دشت میں چار چھے دس مکان رکھ دیئے جس جگہ سے اٹھائے وہاں رکھ دیئے ان کے قدموں میں سب آسمان رکھ دیئے جس جگہ سے اٹھائے وہاں رکھ دیئے جس جگہ سے اٹھائے وہاں رکھ دیئے شکریہ 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 اگر سے آپ نے بہت زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال کیا ایک دفعہ پھر جرہا سریتی جی کا شکریہ ادا کر دیا جائے بہت خوبصورت بہت امدہ بہت امدہ بہت امدہ گائی کی موسیقی موسیقی موسیقی